محمد آمیر کا کہنا ہے کہ پاکستان کی ٹیم ضرور کم بیک کرے گی جس طرح انہیں نے دو ازار بائیس میں ٹی ٹوانٹی کے اندر کم بیک کیا تھا انہوں نے افریقہ کو ہر آیا تھا اور نیدر لینڈ نے افریقہ کو ہر آیا تھا وزیم اکرم کا کہنا ہے کہ پاکستان کے جو بولر ہیں تھوڑے سے جساٹھ ہوئے ہیں افغانستان کی ٹیم کسے ہارنے کے بعد لیکن ان کے اندر وہ تمام سکل ہے اور ان کے اندر وہ جو ہے پاور ہے وہ ٹیم کبھی بھی پاکستان کی جو ہے وہ کم بیک کر سکتی ہے لیکن تھوڑی سی اس کو گائیڈ لینڈ چاہیے کیونکہ جس طرح وہ بولنگ کروا رہے ہیں کیونکہ ان کو یار کر لینڈ گینے کروانی چاہیے تھے کیونکہ وہ شارٹ گین دے رہے تھے اور شارٹ کو تو عام پریئر بھی اس کو ہٹ کر سکتا اور پاکستان کی ٹیم کے اندر جس طرح سعود شکیل نے کم بیک کیا ہے اور پاکستان کی ریڈ کی ہڈی ہے اور اس دفعہ جو ہے فخر زمان جو وہ کم بیک کریں گے وہ اوپننگ بلے باد امام الحق کے ساتھ میدان میں اتریں گے اور پاکستان دوبارہ وہی جو ٹیم ہے اس کو واپس لے گا ایک تبدیلی کرے گا فخر زمان کو سعود شکیل تو آلریڈی وہاں ہیں عبداللہ شفیق بھی اور اس وقت پاکستان ساتھ جو بیٹسمن ہیں وہ کھلائے گا کیونکہ پاکستان کو یہ لازم ہے ہر حال میں یہ میچ جیتنا ہے کیونکہ مرو اور مارو کا یہ ڈو اینڈ ڈائی والا میچ ہے کیونکہ اس کے اپوزیٹ جو کنڈیشن ہے کیونکہ انگلنڈ ہار چکا ہے سری لنکا سے اور پاکستان کو یہ ایڈوانٹیج ہے کیونکہ پانچ میچ میں وہ تین ہارا ہے اور افریقہ کے ساتھ کل ستائیس اکتوبر کو یہ میچ کھیلا جائے گا اور پاکستان کی ٹیم ضرور کم بیک کرے گی سوٹ افریقہ میں جیس طرح کلاسن اور ڈی کوک جیس طرح فارم میں ہیں وہ آؤٹسٹیننگ پرفارمس دے رہے ہیں لیکن پاکستان اس درید کو دوبارہ دور آئے گا جیس طرح انہوں نے دو ہزار بائیس میں جیس طرح بیٹنگ کی اور بابا رازم ضرور کم بیک کریں گے کیونکہ تھوڑی سی پریکٹس اس میچ میں نہیں ہو سکی تے افغانستان کے میچ میں کیونکہ انہوں نے اس میچ کو بہت ایزی لیا جس کی وجہ سے ٹیم ہار گئی ورنس سکور بھی اچھا تھا لیکن افغانستان کی ٹیم نے کم بیک ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پوش کریں پاکستان کی ضرور ٹیم کم کم بیک کرے گی